میں کہوں مجرم صحیح ہے ایک پاس مجرم ایک پاس ہمیں بینگو انتیم سے ذکار ہوگا مانا مجرم صحیح ہے پہلا میں کی کوئن کرسکار ہی مارا مجرم پکڑاؤ مانے بھی بعد میں کرانگا نمشکار سواگت آپ کا کے حریانہ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکھڑ 29 جولائی کا وہ دن رانیہ ویدان سبا کے تمام گاؤں کے لیے سب سے گندہ دن ہم کہیں گے کی ہو تھا کیونکہ اس دن بارہ سال کی ایک لڑکی کی نابالک لڑکی کی لاش جو ہے وہ ملی تھی اور وہ لاش جو ہے ہاتھ بندے ہوئے ملی تھی تو ایسے میں اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہوا ہوگا وہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے لیکن اس پریوار کے پاس میں ابھی پہنچا ہوں کہ آخر پورا معاملہ کیا تھا کیا یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں پولیس پہ بھی کافی سارے الیگیشن لگائے ہیں اور یہ گھر ہے ان کا یعنی کہ بالکل گریب گھر سے وہ لڑکی جو ہے وہ تھی اور یہ ممی ہے اس کی اور اس کی سسٹر یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس لڑکی کے تین اک چار بہنیں اور بھی ہیں تو ایسے میں آنے والے سمیں میں دوسری جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی واردات نہ ہو اس طرح کی کوئی کہانی نہ ہو ایسے میں پولیس کو سنگیان لینا چاہیے کہ اس معاملے کو جلد سے جلد ٹریس آؤٹ کر کے دوشیوں کو سجا دلوائی جانے چاہیے چلی ہے اس لڑکی کی ماں جو ہے آئینہ کی ماں ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کیا واردات ہوئی جی کیا گھٹنا ہوئی تھی پچیس تاریخ آپ کی بیٹی گھر سے کس ٹائم لاپتا ہوئی تھی میری بیٹی شام نے سات بجے گریوں نیکڑے کنک کو دولو لے گی تو باب جاگے دیری پر جوا ہے دوندوالا گئی جاگے دوندوالا گئی جاگے دوندوالا گئی دیری پر سات بجے پوک گئے با سہی سات سات بجے پوک جئے سات سات بجے دوندوالا کرسی ڈال دیا کن لڑکا آگ گئے دیری گا ماں بیٹھا دے بیری بیٹھا دے آوے جکان دودھ گا لیا بگیوں میری لڑکین دودھ کونگا لیا با بیٹھا 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 دے آٹھ بجے بیس منٹ پر آٹھ بجے بیس منٹ پر دودھ گا لگی میری بیٹھا چال لیا تو میری بیٹی آئی ہے موسانانگی کونٹکنے آٹھوں میری بیٹی نے چکی ہے میری بیٹھا آگے ساڈ آٹھ بجے کلکاری ماری ہے ممی من چھٹا لے من لے جانا لگ رہا ہے تو میں بادزا دوڑ بوت کری پھر میں پی سیار بلائی بھی ایک سو بار آپر گنٹی ماری پی سیار بھی آئی پھر رانیا تھاناری پولیس آئی تو رانیا تھاناری پولیس آنتا ہی بان کے وہ بھی تھے تو جاؤ میں کاروائی کرا کاروائی کرا تو تین پرچا اٹھا خراب کرو آیا بے بندیا کنوں بے اوپر چو کون لکھی جو جنی چھٹری پھر بے باد میں اٹھاو جد رانیا ری پولیس دیڑ گنٹاو نیکھڑی میں کہو بھی تھے ایک بندن چوڑو ایک کنوں لکھواؤں باقی تھے میری چوری نرمہ میں رٹکر دیکھو میری چوری نے این طرف لے گے گیا جلدی جلدی میری چوری نے ڈونڈ گے دیو تو با کوئی میری سوڑائی کون کری پھر میں گئی تھانے گا ماں تھانے میں گئی تو مانا آئی بات کئی کہ میں دیکھڑ لاغ گیا دریہ پورگی سوچنا دی تو کہ با بھی جوٹی ہے بلکل جوٹی ہے تو با بات ہے اٹھے کتم کر دی میں اتتو منپتو ہے آگا میرانیا کال بھی جا گیا یہاں پھر ماں نہ سچو کون ملیو اب اس سچو آئیو ہے میں آ بات کوں جلد دوں جلدے میری چوری گی سا گیا کوئی بھی گلت کام کری بے مجریم میں پکڑاؤ ہر بانگ سا گیا میری چوری جب میاری مری ہے بے ترپی پانسی لگوانی چا یہ بانگ ہے آگے پولیس ماں جا گے رو مارے ہو سچے میرے پرے کامانا چوری کو سنسکار کروانا دیو ساب سنسکار میں جد کروانا دیو ماں بھی من مجریم پکڑاؤ ہر باز میں پکڑاؤ ہر باز میں پکڑاؤ ہر باز میں پکڑاؤ ہر باز ہے مجریم سب کی بیٹی بین پی رہنی تو بانگا بی بلاتکار ہوئے گا جکا نمبر نوٹ کر لیا بہت موسیقی موسیقی پولیس پہ کافی جو گمبیر آروپ جو ہے وہ اس لڑکی کی آئینہ کی ماتا نے لگائے ہیں اب ان تمام سوالوں پہ پولیس کیا کچھ کہتی ہے کیا پولیس نے واقعی میں ایسا کیا یا آنے والے سامنے میں پولیس جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر کے کس طرح کی کاروائی کرے گی وہ جانتے ہیں تھانا رانیا کے ایسے چو سادو رام جی سے کہ آخر وہ کیا کچھ کہتے ہیں یہ پچیس تارک کو اینہ نام کی لڑکی قریب چودہ سال کی ہے یہ ساڑے آٹھ نو وزے رات کو دودھ لینے گئی تھی دودھ لے کر جب گروہ پیساری تھی تو راستے میں دو موٹر شیکل ہونا ہوں نے اس کا پرن کر کے اس کی ماں کی اسی وقت رات کو سٹیٹمنٹ لکھ کر مقدمہ درج کر کے تپ تیس جاری ہے اس نے اس کی کل ڈیڈ بوڈی رات کو کل ڈیڈ بوڈی مل گی یہاں سناکت کروا دی ہے لیکن اس کے وارشانہ بھی آنے رہے ہیں ان وارشانوں کی جار ہے آنے پر اس کا پوش مارٹم بورڈ دوارہ کر کے اور دوشیوں کے لیے تین چیئر پارٹی حساباد ایس ایس پی سامنے لگا دی ہیں جن کو جلدی سے جلدی گرفتار کیا جائے گا اور پانچ سات آدمیوں پر ہم پوستاش سندے جنر میں پوستاش کر رہے ہیں سر ایک لڑکی کی ماں کا یہ بھی آروپ ہے کہ جس پہ انہوں نے الگیشن لگایا تھے جس کا نمبر آپ کو دیا تھا اس کو تو عراست میں لیا نہیں باقی اور لوگوں کو عراست میں لیا تھا ایسے پولیس پہ یہ تو بلیم لگاتے رہتے ہیں ہم نے کم سے کم بیس نمبر لگا رہا ہے اور جس کو بھی وہ نام لیتی ہے وہ کسی کسی پرکار کے اس میں نہیں ہے سر ایک پچیس تاریکو لڑکی کی ماں کا کہنا ہے کہ فائی آر آپ کے یہاں ریپورٹ کروائی تھی لیکن اس کے بعد پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کہ اگر کاروائی کرتی تو اس کی بچیاں زندہ ہوتے ہیں نہیں 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 موکے پر میں خود سہم آیا تھا موکے پر یہیں گاؤں گیدنا سے اس کی ماں کی سٹیٹمنٹ لیتی درخواست دیتی یہیں مقدمہ درج کر کے بیگ جا تھا تو اب امید سر کب تک یہ معاملہ ٹریس آؤٹ ہوگی ہے ٹریس آج ہی پوش مارٹم ہونے کے بعد جلدی ٹریس کریں گے خوشش کریں گے جلدی سے جلدی تو وہیں اس معاملے میں تھانہ رانیا کے سچوں جو ہیں تھانہ پرباری ہے سادورام ان سے بات چیت ہوئی تو ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو لڑکی پچیس جولائی کو لاپتہ ہوئی تھی اسی سمیں سے فائی آر درج کر کے جو ہے اس کی چھانبین جو ہے وہ شروع کر دی تھی حالانکہ کسی پہ شک نہیں جتایا گیا تھا لیکن جن جن لوگوں پہ انہیں ڈاؤٹ تھا ان لوگوں کو پہلے سے پوشتاج کے لیے ہراست میں لے لیا تھا اور اب جب لڑکی کی جو لاش ملی ہے لاش ملنے کے بعد آٹھ لوگوں کو پوشتاج کے لیے ہراست میں لے کر کے ان سے پوشتاج کی جاری ہے جو بھی تتھیا سامنے آئیں گے ان کے ادار پہ آگامی کاروائی کی جائے گی ایسے میں سادورام کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوشٹ مارٹم ہونے کے بعد جو ہے وہ کچھ اور ثبوت ہاتھ ان کے لگ سکتے ہیں پوشت مارٹم کی ریپورٹ میں کیا کچھ کھلاسہ ہوتا ہے پوشت مارٹم ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس معاملے کو سلجانے کا پریاس جو ہے وہ کیا جائے گا اور جو آئینہ مرتک آئینہ کی ماں نے جو پولیس پہ الیگیشن لگائے تھے ان پہ بھی انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کسی بھی طرح کی لاپروائی اور کسی بھی طرح کی ڈیلا مجھتی ماملے کے اندر نہیں برت رہی ہے پولیس جو ہے وہ جی جان سے اس معاملے کو ٹریس آؤٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے اور امید یہی لگائے جارہی ہے کہ دو دن کے اندر اندر یا تین دن کے اندر اندر میکسیمم جو ہے اس معاملے کا پردہ فcano جو ہے پولیس کے دوارہ کر دیا جائے گا خیر آنے والا سمیں بتائے گا کہ آخر پولیس اس معاملے کو ٹریس آؤٹ کرنے میں کتنا سمیں لیتی ہے اور اور کتنے سمیں بعد اس پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو پاتا ہے اور کون اس پوری گھٹنا کرم کے پیچھے کس کی ساجیس ہے کون آخر اس سے معصوم بارہ سال کی بچی کے ہتھیارے ہیں یہ تمام باتیں جو ہے وہ پولیس چھانبین کے بعد پتا چل پائے گا تو وہ پوری اپ ڈیٹ جو ہے ہم آپ کو کیہ ہریانہ کے مادم سے پہنچاتا رہوں گا تو لگاتار بنے رہے گا کیہ ہریانہ کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیمرہ صاحب کی سمپت کے ساتھ رمیش جاکھڑ کے ہریانہ